اسلام علیکم دوستو حق ٹی وی پر خوش آمدید دوستو آفتیں امیر غریب میں کوئی تمیز نہیں کرتی اس چکی میں مہنگا سستہ ہر دانہ پستہ ہے موجودہ حالات میں اس کی مثال لاہور کی جدید ترین سوسائٹی بحریہ ٹاؤن ہے جہاں ایک ہی دن میں 26 افراد کے ٹیسٹ مصبت آنے کی خبر نے شہریوں میں خوف کی لہر دوڑا دی ہے بحریہ ٹاؤن کو عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اضافی گیٹ بند کروا دیے گئے ہیں پولیس اور رینجرز کے اہلکار اس کے بیرونی دروازوں پر تائنات کر دیے گئے ہیں اور صرف رہائشیوں کو شنافت کے ساتھ بحریہ ٹاؤن میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے بحریہ ٹاؤن کا شمار پاکستان میں ریل سٹیٹ کے سب سے بڑے منصوبوں میں ہوتا ہے ایک ایسے وقت میں جب بحریہ ٹاؤن ملک کے مختلف حصوں میں رہائشی عبادیوں کو جراسیموں سے پاک کرنے کا آپریشن کر رہا ہے اس کی اپنی ہاؤسی سکیم سے ایک ہی دن میں 26 افراد کے ٹیسٹ کا مصبت آنا بیسے تشویش سمجھا جا رہا ہے اس معاملے میں سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کے ان کنفرم مریضوں میں بحریہ ٹاؤن کے سربراہ کے ذاتی ملازم بھی شامل ہیں اس کے علاوہ ایسے سیکیورٹی گارڈز میں بھی کرونا کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے جن کا رابطہ آتے جاتے مکینوں سے رہتا ہے بحریہ ٹاؤن میں موجود ایک اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہاں تمام ملازمین کٹھے کھانا کھاتے ہیں اور عام طور پر ایسے موقعوں پر سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا جاتا اس کے بقول ابھی تو تھوڑے سے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں جن میں سے 26 مریض نکلے ہیں اگر باقی سٹاف کی سکریننگ کروائی جائے تو نتائج اس سے بھی پریشان کن ہو سکتے ہیں ادھر پنجاب کے محکمہ صحت کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ شوکت خانم سے موصول ہونے والی رپورٹس کے مطابق بحریہ ٹاؤن کے 26 افراد میں کرونا وارس پایا گیا جس پر متاثرہ افراد کو ایکسپو سینٹر میں شپٹ کر دیا گیا ترجمان کے مطابق متاثرہ افراد سے ملنے والی معلومات کے بعد محکمہ صحت کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو ان لوگوں تک پہنچیں گی جو ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں ان کے ٹیسٹ کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے بحریہ ٹاؤن کے اہلکاروں اور آس پاس کے علاقوں میں یہ تاثر موجود ہے کہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو سے اوپر ہو سکتی ہے کچھ مریضوں کو بحریہ ٹاؤن کے اندر بنائے جانے والے کرنٹینہ مرکز میں رکھا گیا ہے اور باقیوں کو ایکسپو سینٹر بھیجوا دیا گیا ہے ٹویٹر پہ ایک صارف آسم امیر خان نے بحریہ ٹاؤن کے سیکیورٹی انچارج کا حوالہ دے کر لکھا کہ تین ذاتی ملازمین کے ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد ملک ریاض کی اپنی رہائشگاہ کو بھی سیل کر دیا گیا ہے درین اثنہ ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک پیغام میں بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض حسین نے کہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے وہ لوگ جو کنفرم مریض کے طور پر سامنے آئے ہیں ان کے ٹیسٹ خود بحریہ ٹاؤن نے کروائے تھے ان کے بقول آٹھ نو ہزار روپے والے اس ٹیسٹ کی لاغت برداشت کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی اور ایسے لوگوں کے ٹیسٹ کروانا دراصل بحریہ ٹاؤن کی ان فلاحی خدمات کا حصہ ہے جس کے تحت وہ اپنے حسطال اور جگہیں کرنٹینہ کے لیے فراہم کر رہے ہیں ان کے بقول موجودہ حالات میں کسی کو مردے الزام ٹھہرانے کی بجائے مشکل حالات کے خلاف اکٹھا کڑے ہونے کی ضرورت ہے دوستو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس وبا سے جلد شتکارہ دے آمین ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ